زندگی میں آپ کا نہ کوئی مستقل دوست رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مستقل دشمن اس لیے بعض لوگوں کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت کچھ کھو دینے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ آخر ہماری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ تھی اور پھر افسوس یہ ہمیں تب یاد آتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بن کر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں جب انسان سے اس کا پسندیدہ شخص دور ہو جائے تو انسان کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے اسے آس پاس کے رنگین نظارے روشنیاں نظر نہیں آتی وہ بے حصی کا لبادہ اوڑے گہرے سانسوں میں محبت اڑا دیتا ہے ہر چیز بدلتی ہے وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی دیر سے بدلے لیکن بدلتا ضرور ہے وہ لوگ جو اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں انسان جو باتیں بار بار سنتا ہے اس کا دماغ ان پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہوں پتہ نہیں کیوں مرد اپنی کتائیوں کو ماف کرنے میں بڑا فراغ دل اور عورت کی کتائی کو ماف کرنے میں اتنا کنجوس کیوں ہوتا ہے جو لوگ سچا پیار نہیں کرتے ان کی یہ چار نشانیاں ہوتی ہیں وہ اکثر آپ سے چھوٹ بولتے ہیں آپ کو اپنے مور کے مطابق اہمیت دیتے ہیں وہ اپنی زندگی کے معاملات آپ سے چھپاتے ہیں وہ آپ سے اپنے تعلق کو ظاہر نہیں کرتے تمہیں چاہنے والی لڑکی جب لہجہ بدل لے وقت نہ دے تو سمجھ جانا کہ اب وہ کسی اور کی ہو چکی ہے دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں مگر ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط جذبہ زد اور اناکہ ہے اس کے آگے تمام رشتے ناتے ہار جاتے ہیں اس سے کوئی جذبہ نہیں جیت سکتا کسی کو ذہن سے قبول کرنا اور کسی کو دل سے قبول کرنا زمین آسمان کا فرق ہے ذہن سے قبول رشتے ذہن تک سکون دیتے ہیں دل کے رشتے روح کو سکون دیتے ہیں ذہن کے رشتے ٹوٹ بھی جائیں دل کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے کبھی نہیں بابا جی فرماتے ہیں پتر محبت کی پہچان مقدار سے نہیں میعار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سمر جاتی ہے تم عورت سے چاہے جتنی مرضی محبت کر لو لیکن جب اسے تم سے کوئی اچھا اور بہتر ملے گا وہ تمہیں چھوڑ دے گی کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں اگر آپ ان کے ساتھ فٹ پات پر بیٹھے یا فرش پر آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ دنیا کی بہترین نشست یہی ہے غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا رہتا ہے تو اسے اس عورت کی بوک مٹانے کا چسکہ پڑ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو اس لیے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے انسان کا سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کا تعلق کسی اور سے نکلتا ہے ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت ہی زیادہ پریشان کرتی ہیں جیسے کی نید بھروسہ دل اور سب سے بڑھ کر کسی سے رکھی ہوئی امید ہزاروں میں مجھے بس ایک شخص چاہیے جو میری غیر موجودگی میں میری برائی نہ سن سکے ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم سبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک وہ دعا پوری کر دے گا کوئی وفادار محبت میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر بے وفائی کے سارے مواقع ضائع کر دیتا ہے مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں مطاعت ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی رشتے ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں رشتہ خون کا ہو یا احساس کا اس میں زد نہیں آنی چاہیے ورنہ زد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرے گا تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف دلوں کا سکون صرف اللہ پاک ہی کے ذکر میں ہے پرانے وقتوں کو زیادہ یاد نہیں کرتے نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل کر تمہیں مضبوط بنا دیتے ہیں لوگوں کے لئے ایک کھلی کتاب نہ بنیں ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں دوسروں کے لئے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے لمحوں میں ریگستانوں میں بھی زیتون کے باغ لگا دیتی ہے اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کرے اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں کچھ لوگ ہماری قدر اس لئے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں یہ احساس دلال چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے پیٹ سے عورت کے شوہر کی پہچان جس عورت کا پیٹ بڑا ہو اس کا شوہر کنجوس ہوتا ہے جس عورت کا پیٹ چھوٹا ہو اس کا شوہر اکل ماند ہوتا ہے جس عورت کا پیٹ لٹکا ہوا ہو اس کا شوہر سادہ اور نرم مزاج ہوتا ہے جس عورت کا پیٹ ہے کچھل جس عورت کا پیٹ صورت قنقی stones موسیقی